قرآن دنانے ہم نے وستے کچھ کرو جنہ دے گھر تم جنہ دے سویر تم چھاتے رہ گئی ہے جن کے پورے گھر کے گھر بے گئی ہے یہ بڑا ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں ناراض بھی نہ ہوئیے گا لیکن ممبر سے ایسی بات کرنا ضروری ہے یہ دیکھئے گا آپ حکام بالا کے کسی طریقے سے بیان سوئے نا جو دیئے جا رہے ہیں دو ہزار پانچ کا زلزلہ اتنی بڑی آفت کے سامنے کچھ نہیں ہے بسم اللہ آئیے آئیے تشریف لائیے سامنین مجھے دیکھئے گا ادھر 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 مجھے دیکھئے یہ جو اب سہلاب آیا ہے نا یہ سہلاب یہ جنوبی پنجاب اور سارا انٹیریئر سندھ خدا کی کچھا مکان کیسا ہوتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے کچھا مکان کیا ہوتا ہے بنیادیں ہل جائیں بہنے میں گھر دیر کتنی لگتی ہے خدا کی قسم پورے پورے گاؤں لوگوں ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹھ چکے ہیں لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں جتنے جہاں تک ویڈیو جائے میری یہ ہاتھ بان کے جہاں آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں جتنے صاحبِ استطاعت لوگ ہیں بندوں کے ہاتھوں کی علاج رکھنا اگر کچھ کر سکتے ہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر صاحبِ استطاعت ذمہ دار ہے مظلوم کے حق میں آواز بھی جو بندہ بلند نہیں کر سکتا وہ ذمہ دار ہے برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا خدا کی قسم لوگوں کے گھر کے گھر بہ گئے آپ نے وہ سرائکی اور بلوچکیوں کے نوہا اگر آپ تک پہنچا ہو تو پانی میں بہتی ہوئی لاشوں کو دخنانے کے لیے ہمیں خوش زمین بھی نہیں مل رہی امبرِ حسین سے بات کروں اور بہت ڈر کے بات کروں اگر کچھ نہیں کر سکتے جتنا کر سکتے ہیں ان تک پہنچا گیا جتنے جو کا میں آن جتنے جو کے این ہر بندہ ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میری جیب میں اتنی گنجائش ہے کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں وہ کرے جو نہیں کر سکتا ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے وہ کم از کم پھیلائے بات کو کیونکہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اتنی بڑی آفت آ چکی مسئلہ یہ کہ جو خدای طرف آزمائش ہو یا خدا کی طرف سے آفت آئے اس کا انسان کیا مقابلہ کرے اب اس میں کسی کا قصور نہیں ہے کیونکہ یہ نظام ہے خدا کی ذات کا بھی وہ جس حساب میں پانی اور جس حساب میں سہلاب آگیا خدا کی قسم میں کل رات کو گگل پہ دیکھ رہا تھا جو وہاں پر کیمپنگ لوگ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سو سو فیملی ایسی ہے جو چار چار دن سے بھوکی بیٹھی ہے لیکن ان تک پہنچانے کے لیے ایک لکمہ روٹی بندہ روٹی پہنچا تو گئے لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ کشتی تک نہیں جا پا رہی گزارش آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ سہلاب زدگان کے لیے آواز بلند کر سکتے یہ نہیں دیکھنے صرف شیعہ صرف سنی بات انسانیت کی ہے کیونکہ میرے مولا علیہ السلام نے کام ہی انسانیت کے لیے کیا اور اسلام بھی انسانیت کا درست دیتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو انسانیت کے ناتے کم از کم ہر بندے کے ہاتھ میں یا ٹک ٹاک ہے موبائل ہے پانچ منٹ نکال لیں فیس بک جو یوز کرتے ہیں پانچ منٹ نکال لے کے صرف اس بات کو شیئر کریں جو سہلاب زدگان کی کوئی ایک ویڈیو ہے اپنی طرف سے یار آپ اپ ڈیٹ کر دیں ورنہ معذرت کے ساتھ معافی مانگ کے کہہ رہوں خدا بیڑے ویلے تو بچاوے اگر آج آپ کسی مظلوم کے حق میں آواز بلند نہیں اگر علی یہ باس اسکری کسی مظلوم کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتا پھر اسکری کو تیار رہنا چاہیے کہ اگلے سہلاب کا رہلا اس کے گھر کی طرف بھی آ سکتا گزارش آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں وہ منور رانہ صاحب کا ایک شیر ہے ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کوئی بات ہے ٹھیک ہے بس بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا میں گزارش کر رہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان اب مسائب نہ بھی پڑھوں تو یہاں سے چھوڑ کے بھی چلا جاؤں تو حق ادائے لیکن یہ دیکھئے خدارہ 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 دس دوست آپ کے ساتھ ہوں آپ لاہور کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں آپ اپنا تیس تیس ہزار ویسے اڑا دیں مولادہ کرم ہے مولادی خیرے توڑے تے جے کر سکتے ہو تو خدا دی قسم ہے لوگوں دے گھر دے گھر بہ گئے لوگوں کی چھتیں ٹوٹنا اور بات ہے ہر چیز اسباب سفر لوگ خدا کی قسم زیر آسمان بیٹھے ہیں اتنے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں میرے موں میں لفظ نہیں آرہے میں کس طریقے سے بات کروں ایک ہفتہ ہو گیا کہ ایک بندہ ہے اس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے پردے دار ہیں اس کے ساتھ مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ بیچارہ کیا کریں ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کیلئے یہ دیکھئے تمام چیزیں بھول جائیے گا سہلاب زدگان کے لئے آواز بلند کریں آواز بلند کریں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا بہت بڑی آفت آ چکی ہے حکام بالا تک پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہ اتنی بڑی مسئبت آہ کیسے گئی ہے ہر سال بارشیں ہوتی تھی ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا تھا لیکن اس بار خدا کی قسم نہیں یقین تو یہ ہزار پندرہ سو روپے کرایا آپ کا لگے گا جا کر دیکھ لیں تباہیاں بربادیاں ہو گئی ہیں بلکہ وہ یاسر جی ڈی سی یہاں تک لفظ بول کے انہوں نے کہہ دیئے خدا کی قسم کہ میں چیلنج کرتا ہوں حاصل پور سے لے کر وہاں سے آپ بابل پور کے آگے سے لے کر وہ سارا اندرو بلنس کی ہے اس بندے نے کہ مجھے آپ کوئی حاصل پور سے لے کر آگے تک کوئی ایسا ایک گھر دکھا دیں جو سلامت کر دیں لوگوں کے پکے مکان بے گئے یہ دیکھئے گھر اتنی آسانی سے نہیں بنتے مالک تو ان بستیں رکھیں والا تو نہ بادشاد رکھیں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں کربالا کو دیکھ کے آسرا ہوتا ہے